اللہ ساروکمہ رہے حجر اللہ محبت در خوربت بلکل اس کے بارے میں ریا سب یہی لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ آپ نے فرمایا میں اپنی نفوت کا کوئی حجر نہیں چاہتا مگر میرے خاندان سے محبت کرو اب پھر مراد اس سے لے لیتے ہیں کہ خاندان لوگوں نے پوچھا کون سا ذکاہ لی فاطمہ آسنہ رسینہ اب اس پر جب سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی شاید فاطمہ پیدا بھی نہ ہوئی تھی مکہی دور کی صورت ہے اس میں یہ کیا آ گیا کہ ان کی قربت کی محبت تو پھر بعض لوگوں نے کہا یا یہ عید ہیں مدینی کی ہے مگر درج ہو گئی ہیں مدینی صورت مکہی صورت میں ترہ ترہ کے شوزے تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کی مخالفت ہی ہوگی نا کہ سارے پیغمبر کہتے رہے کہ نہیں عجر چاہتا اور آپ بھی باقی صورتوں میں یہی کہتے رہے کہ عجر نہیں چاہتا یہاں پھر عجر مانگا عجر بھی وہ کنبہ پروری جس کو لوگ کہیں گے بس اپنے خاندان کی گدی بنا دی کچھ لوگ جناں کہتے ہیں ابن اباس رضی نے کہا نہیں یہ مطلب غلط ہے یہ ہے کہ کیونکہ میں تم ہی میں سے ہوں میری برادری ہو قریش ہو اس لیے میں عجر تو نہیں چاہتا مگر کم از کم رشتہ داری کہلے آتو کرو میرے ساتھ جو ظلم کرتے ہو مجھ پر زیادہ یہ سختیاں کرتے ہو انہوں نے یہ کہا کہ عجر کی بات ختم ہو گئی ہے کہ میں عجر نہیں چاہتا مگر یہ مطالبہ تو کم از کم میں رہایا نا کہ برادری ہونے کی وجہ سے قریشی ہونے کی وجہ سے خاندان کا فرض ہونے کی جو عرب کی روایت تھی وہ جو کم از کم اس کا لحاظ کرو اس پر بھی محضی صاحب کا اعتراض بڑا معقول ہے کہ جب آپ نے ان کا لحاظ نہیں کیا ان کے بڑوں کو گمراہ کہا ان کے مذہب کو جھوٹا کہا وہ تم کو غلط کہا تو وہ آپ کے ساتھ کیا نظمی کریں جب آپ کہتے ہیں گمراہ ہو دوسری ہو جہنمی ہو ان سے پھر آپ نے کہا یہ محضی صاحب نے سوار اٹھایا بڑی اچھی بات اس لئے کہتے ہیں کسی نے بھی یہ تفصیل کیا کوئی بات تو بند نہیں اثر میں یہاں بھی کوئی بات جا سورال فرکان میں قرآن سے حل ہو جاتا اس کی طرحیان لوگ آتے ہیں یہ عجر نہیں یہ کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں اس کے لئے وہاں بیان ہوا کہ میرا مطالبہ تم سے یہ یہ سورہ الفرکان وہاں بھی یاد پہلے یہی آکھ میں عجر نہیں مانگتا ساتھ کہا کہ یہ مانگتا ہوں وہ عجر نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں یہ ستاون آیت ہے سورہ الفرکان قول ما اسالکم علیہ من عجر میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا عجرنبی نہیں کہا میں عجر اسی قسم کا کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں مانگتا کیا ہوں یہ ہوتا ہے استثناء منقطع پیچھلی بات ختم ہے آگے ایک نیا فکرہ شروع ہو جائے ہاں یہ میں ضرور تم سے مانگتا ہوں اللہ من سا انیت تخضہ الاربی سبیلا کہ تم سے جو آدمی اپنے رب کی طرف راستہ دھونا چاہتا ہے میری اس محنت کے سرہ میں وہ یہ راستہ اختیار کر لے اس لئے میں دور دوب کرتا ہوں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ تم سے ضرور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں رب کا راستہ درکار ہے تو اس کو اختیار کر لے یہی بات وہاں کہ میں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم میں اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا اس کا شوق ہے تو میرا یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے اللہ الموعدہ دفر قربہ قریب بھی رشتہ داروں کی بات نہیں اللہ کے قرب کی بات ہے کہ اللہ کے حسن بطری رحمت اللہ رحمت تصویر ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں یہی جو جہاں کر رہا کہ جس کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کے لئے یہ موقع ہے یہی بات وہاں کہیں گے کہ ہاں کچھ آدمی چاہتا کہ اللہ کا مقرب بند ہے اس کا قرب حاصل کر لے یہ شوق اس میں ہے تو اس کے لئے یہ چانس ہے یہ دنیاوی عجر یا نبی کا دنیا کا عجرد ہے اس سے بالکل راکب بات ہے کہ یہ تو میں نہیں چاہتا علمتہ یہ میں ضرور چاہتا ہوں آیت نمبر لکھ لیں سورہ فرقان ستاون کہ عجر نہیں چاہتا اللہ من شاہیت تخیزت صلی اللہ ربی سبیر ستاون بلکل اسی طرح کا اللہ اور اسی طرح کی ہاں جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اس کو یہ میری دعوت ضرور ہے اب آپ کرے نا با دوسرا سوال جب کیونٹ والے دن کچھ صاحب کو آپ کی دعوت طرف سے گفتار کر لیا جائے گا وہ اللہ پر بھی مان رکھتے تھے صلوے بھی مان رکھتے تھے ان کے چینے چمکتے ہو گئے تھے اس میں کونسی کبھی تھی جو وہ ایسا ہو جائے گا نہیں وہ بعد میں پھر گیا وہ آتا ہے انسان جو ہے ایسی بات نہیں کہ وہ ایک بات کہہ دے دوسری پر پتھر کی دمار ہے وہ کافر ہے جو مومن ہو سکتا مومن ہے تو مرتاد بھی ہو سکتا یہ بدلنے والی چیز ہے اس لیے استقامت تو درکار ہے نا کہ آخر تک قیم رہے اگر کوئی آدمی پہلے بڑا نیک ہے آخر تک جاتے جاتے فسل گیا تو کیا فیدہ ہو اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ داروں مدار تو آخر پر ہے ساری عمر کافر رہا آخر میں سلام نصیب ہو گیا جنتی ہو گیا ایک شخص جنتی تا فسل گیا ایسا بھٹکا مرتاد ہو گیا تو وہاں یہی کہا گیا نا کہ یہ لوگ جب سے آپ جدا ہوئے پچھلے پاؤں لوٹ کے میں نہیں پچھلے تو پھر گیا کہا نہیں اصحاب تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ساتھیوں کو بھی کہا جواب ہے جواب ہی ہے جواب ہی ہے کسی دفعہ سوال اٹھایا گیا جواب ہی ہے اس پر یہ سواب لگوشت جانتے ہیں وہ کیا تھا